لوگ اس پہ متاثر ہو رہے ہیں یہ کسی پارٹی یا کسی جماعت کے اختیجاج نہیں ہے یہ اختیجاج ہر اس پاکستانی کا ہے جو اس میگائی سے متاثر ہو رہا ہے تو ہم آج کے اس اختیجاج میں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت وقت اس میگائی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے ورنہ پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کا ہر تاجر علماء اکرام تمام لوگ جب روڑوں پہ نکلیں گے تو حکومتیں فیل ہوا کرتی ہیں تو ہم یہ نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پانچ سال پورے کریں لیکن عوام کو اس کا حق دیا جائے جو وعدے حکومت نے کیے تھے اس کو وعدے تکمیل تک پہنچایا جائے نہ کہ ہر اسی وعدے کی خلاف برزی کی جائے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چند سو لوگ چوک پہ کھڑے ہیں کل ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے اور حکومت وقت پر فرق بڑے گا تو یہ ان کو آج ایک چیلنج ہے آج ان کا ایک امتحان ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی جو پالیسیاں ہیں ان کو بدلیں حکومت وقت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان حالات کو سوزارنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے ان کے پاس تمام وہ حالات ہوتے ہیں تو حکومت وقت کو چاہیے اگر وہ پانچ سال پورے کرنا چاہتے ہیں تو یہ عوام پہ رحم کیا جائے آج آپ دیکھیں بجلی کا معاملہ دیکھیں بجلی آئے روز ہم لوٹ شیٹنگ کے لیے تھی چوک میں کھڑے ہو کر احتجاج کرتے ہیں آج ہر قسم کی مہنگائی آتا اگر آتا ہے تو وہ بھی چند لوگوں کو ملتا ہے اس کے لیے بھی کتاروں میں کھڑے ہونا پڑتا ہے خدارہ اس قوم پر رحم کیا جائے خدارہ آپ کے پاس ہم اے ہم عوام نے ہی آپ کو منتحب کیا تھا آپ کے اس وعدوں پہ جس طرح آپ نے وعدے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے تو آپ کے پاس وقت ہے اس قوم پہ رحم کیا جائے اور اس مہنگائی کے اس طوفان کو کنٹرول کیا جائے اسی بات پہ میں اقتفاہ کرتا ہوں